موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ٹی بیس میں خوش آمدید دوستو فری لینسنگ کی دوسری کلاس کے ساتھ میں امین و لسنات آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی کلاس میں ہم فائیور پر آئی ڈی بنانا اور ایز ای سیلر پروفائل بنانا سیکھیں گے یاد رکھیں فائیور پر آئی ڈی بنانا اور ایز ای سیلر پروفائل بنانا دو الگ الگ چیزیں ہیں جب آپ فائیور پر آئی ڈی بنا لیتے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو کام ملنا شروع ہو جائے گا وجہ یہ ہے کہ جب آپ فائیور پر آئی ڈی بنا لیتے ہو تو آپ کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں کہ یا تو آپ لوگوں کی سرویسز لیں یا لوگوں کو سرویسز آپ دیں ہم جس طرح پچھلی کلاسوں میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم ایزے فریلینسر کام کریں گے چونکہ ہم نے اپنی سرویسز پیش کرنی ہے سو ہم نے ایزے سیلر اپنی پروفائل بنانی پڑتی ہے تب جا کے فائیور پر ہماری پہچان بنتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم اپنی گگز بناتے ہیں کہ ہم یہ یہ کام کر سکتے ہیں اور اس کو بنانے کے بعد فائیور پھر ہمارے سامنے وہی ورکس لے کر آتا ہے جو ہم نے اپنی گگز میں منشن کیے ہوتے ہیں تو ہم وہ کام پکڑ کے پھر اس کے ذریعے ارننگ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ٹی ویٹوریل کی طرف دوستو فائیور یہ ہے فائیور کی مین پیچ اس انٹرفیس کے مطالق میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اور ساتھ یہ بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ لوگ آٹھ دس پروفائلیں کوپی کر دیں اور ساتھ اس طرح کی آٹھ دس گگز بھی آپ لوگ کوپی کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ لوگ کس طرح اپنی پروفائل یا گگ بناتے ہیں یقیناً آپ لوگوں نے وہ کیا ہوگا اگر آپ نے نہیں کیا تو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ آپ کو پہلی والی کلاس دیکھ لیں ساتھ مختلف کٹیگریز میں آپ کچھ پروفائلز اپنے ساتھ کوپی کر لیں اگر کوئی کٹیگری آپ کے سامنے ادھر نہیں آ رہی تو آپ یہاں پر بھی منشن کر کر سرچ کر سکتے ہیں جسے یہاں پر مجھے سامنے کہیں سلائٹ رو وغیرہ نہیں آیا تو میں یہاں پر منشن بھی کر سکتا ہوں کہ ویڈنگ سلائٹ رو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے مطالق پر یہ اپنی سرچ میں آپ کو بتا دے گا لوگ یہ کام کرتے ہیں تو آپ ان میں سے ان کیگز کو آپ کوپی کر سکتے ہیں ان کو سٹیڈی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے ٹائپنگ وغیرہ ادھر سامنے شاید شو نہیں ہو رہا تو وہ آپ یہاں پر سرچ کر کے اور پھر اس کے مطالق کچھ گگز اپنے ساتھ کوپی کر لیجئے گا اور ان کو سٹیڈی کر دیں کہ لوگ کس طرح اپنی سرویسز پیش کرتے ہیں یعنی گگ بناتے ہیں تو شروع کرتے ہیں فائیور پر اپنی آئی ڈی بنانے سے آئی ڈی بنانے کیلئے آپ نے یہاں پر جوائن پر کلک کرنا ہے جوائن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا اس پیج پر آپ کے پاس تین آپشن ہیں کہ اگر آپ چاہے تو فیس بک کے ذریعے اپنی فیس بک آئی ڈی کے ذریعے بھی سائن ان کر سکتے ہیں یا آپ اپنے گوگل اکاؤنٹ کے ساتھ بھی سائن کر سکتے ہیں یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک نئی ایمیل کے ساتھ میں یہاں پر انٹر ہونے چاہتا ہوں تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ فیس بک وغیرہ کے ساتھ سائن ان نہ کریں کیونکہ خدا نہ ہستہ اگر آپ کی فیس بک کی آئی ڈی کسی وجہ سے بلوک ہو گئی تو آپ کو پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا تو میں شروع کرتا ہوں یہاں پر ہم ایک فریش آئی ڈی آپ لوگوں کے لئے بناتا ہوں تو یہاں پر ہم نے اپنا ایمیل لکھنا ہے آپ سیلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد پھر اپنا پاسورڈ لکھیں تو یہ آپ نے خیال لگنا ہے کہ آپ کا جو پاسورڈ ہے وہ کم از کم آٹھ الفاظ پر مجتمل ہو اس میں الفابیٹس بھی ہو کیپیٹل اور سمال لیٹرز بھی ہو اور اس میں کچھ ڈیجٹس بھی ہو یعنی نمبرز بھی ہو اب میں جوائنٹ پر پلک کرتا ہوں تو یہ انہوں نے ہمیں کیپچا ہمارے سامنے آگیا فائر ہائیڈرنٹس انہوں نے کیے ہوئے یہ ہم کر کے اس کو ویریفائی کر دیتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ سائن ان ہو چکے ہیں فائیور میں فائیور پر سائن ان ہونے کے بعد یہ کٹیگریز یہاں پر بھی آپ کے سامنے ابھی آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں دوبارہ آپ کو کہوں گا کہ آپ ان میں سے سرچنگ کر لیں اور اپنی دیئے بیسٹ کٹیگریز سلک کر لیں جس میں آپ آگے انشاءاللہ ورک کریں گے میں آپ کے ساتھ دو تین شیئر کروں گا سب سے پہلے ہمارے پاس آپ ڈیٹا انٹری پر سرچ کر لیں اس کے علاوہ ویڈنگ سلائٹ شو پر ویڈیو ایڈیٹنگ پر اور اس کے علاوہ کروپنگ اینڈ بیگراؤنڈ ریموول پر سرچ کر دیں لوگو میکنگ پر سرچ کر لیں بینر فلائر ویزٹنگ کارڈ بروشر وغیرہ ان چیزوں پر آپ صحیح طرح سے سرچ کر لیں اچھا تو ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف یہ ہمارا آئی ڈی ہماری بن چکی ہے اس وقت ابھی ہم نے اپنا پروفائل تھوڑا سا ایک نظر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ ہماری بلکل ایک سمپل سی پروفائل ہے اگر یہاں پر ایک ایلرٹ اوپر آ رہا ہے کہ آئی ٹی بیس یو نیڈ ٹو ایکٹیویٹ یور اکاؤنڈ تو ہم آتے ہیں اپنے وہی جی میل جو ہم نے سائن ان کے وقت دیا تھا وہاں پر میل ہمارے پاس آئی ہوگی فائیور کی طرف سے یہ فائیور کی طرف سے ہمارے پاس میل آئی ہویا میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور ساتھ ایکٹیویٹ یور اکاؤنڈ تو اس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اکاؤنڈ سکسیسفولی ایکٹیویٹڈ ہے اب ہم نے اپنے پروفائل کو ایڈیٹ کرنا ہے تو میں آتا ہوں اور اپنے پروفائل پر کلک کرتا ہوں یہ ہے ہماری پروفائل کل گئی ہے یہاں سے ہم اپنی پکچر وغیرہ کوئی سی بھی یہاں پر لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں اپنی پکچر کوئی سی بھی اپلوڈ کر دیتا ہوں پروفائل پکچر اپلوڈ کرنے کے بعد آپ یہاں پر which option is describe you I own a business I'm a freelancer تو میں یہاں پر کہہ دیتا ہوں I'm a freelancer which industry does the workplace business belong to طلف کٹگریز ہیں تو آپ یہاں پر لکھ دے software and internet order بھی لکھ سکتے ہیں صرف order بھی آپ select کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ان changes کو آپ کو save کر لیجئے گا دوستو ڈی تو ہم نے بنا لی اب ہمارا اگلا ٹاسک ہے as a seller profile بنانا پھنی تو میں کلک کرتا ہوں become a seller become a seller کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ والی پیج آ جاتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف sellers کی profiles لگی ہوئے ہیں آپ ان کو چک پی کر سکتے ہیں آئی میں سوشل میڈیا مارکیٹر آئی میں وائس آور آرٹسٹ آئی میں مویزیشن یہ مختلف لوگوں کے profiles آپ کے سامنے ہیں ہم کلک کرتے ہیں become a seller become a seller کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ یہ instructions دیں ready to start selling on fiverr یہ اگر آپ پڑھنا چاہے تو آپ یہ پڑھ لیں میں continue پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد انہوں نے آپ کو کچھ instructions وغیرہ بھی لکھئے وغیرہ put a face on your name upload a profile picture وغیرہ وغیرہ to keep your community یہ آپ پڑھ لی جائے گا تسلی کی ساتھ میں continue پر کلک کر لیتا ہوں آہ now let's talk about things you want to steer clear of your success on fiverr important to us avoid the following keeps in the line with your community standards with our community standards یہ والی چیزیں آپ نے نہیں کرنی provide any misleading information آپ نے نہیں دے کوئی duplicate account آپ نے نہیں بنانا etc میں continue پر کلک کرتا ہوں continue پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ایک جو ہے یہ جو learning والا phase تھا یہ complete ہو گیا اب ہم نے بنانا ہے create your seller profile میں پھر continue کرتا ہوں اب یہاں پر آپ نے اپنی information دینی ہے میں چونکہ already registered ہوں سو میں ویسے ہی کچھ fake سے name enter کرتا ہوں profile picture چونکہ already آج ہو گیا description میں میں نے جس طرح آپ کو کہا تھا کہ آپ نے کچھ بڑے freelancer ہیں اگر آپ کو نہیں آتا اپنی description لکھنی تو آپ ان کی دیکھ کے یہاں پر آپ اسی طرح سے لکھ سکتے ہیں بس توڑے سے words وغیرہ change کرنے یا جو آپ کی qualification ہے اس کے مطابق آپ لکھ دیں کچھ اچھی wording اس کے اندر کر پھر اپنی services کے مطالق آپ بتا سکتے ہیں professional graphic designer designer ٹھیک ہے اس کے بعد i will provide اور یہاں پر آپ نے 150 characters تک آپ نے کچھ type کرنا ہے اپنے مطالق میں ویسے ہی یہاں پر کچھ clicks وغیرہ کرتا ہوں آپ کو میں نے راستہ بتا دیا ہے کہ آپ نے اگر خود آپ نہیں لکھ سکتے تو آپ ان کی profile دیکھ کے اس میں سے کچھ کچھ چیزیں آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں جیسے i will design flyer i will design attractive logo for you وغیرہ وغیرہ تو اس پر میں آپ لوگوں ٹائم بزایر نہیں کروں گا جیسے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اردو اردو اس میں آپ کی پروفیشنسی کتنی ہے تو میں کہتا ہوں میں فلوئنٹ ہوں اس میں بالکل تو یہاں سے آپ مزید لینگویجز بھی اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں continue پر کلک کرتا ہوں اب پروفیشنل انفو کے مطالق وہ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ کے اکوپیشن کیا ہے میں کہتا ہوں میں گرافک ڈیزائنر ہوں گرافک ڈیزائننگ میں آپ کیا کیا کرتے ہیں آپ نے یہاں سے چوز کرنی ہے آپ نے دو سے لے کر پانچ تک وہ کام یہاں سے سلیٹ کرنے جو آپ کو بہت اچھی طرح آتے ہیں فلایر ڈیزائن اس کے علاوہ لوگو ڈیزائن فوتو شاپ ایڈیٹنگ سوشل میڈیا اور بینر ایڈز یہ پانچ میں نے سلیٹ کر دیا اور اس کے بعد اگر آپ کچھ اور اس میں ایڈ کرنا چاہے تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے جیسے دیجیل مارکٹنگ یا رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن آرٹیکل بھی میں لکھ سکتا ہوں ریسرچ سمبریز ٹیکنیکل رائٹنگ وغیرہ تو یہاں سے آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے آپ ٹرانسکرپشن بھی میں کر سکتا ہوں تین چار میں نے یہ بھی ایڈ کر دی اس کے بعد وہ آپ سے نیچے آپ کی مطالق پوچھ رہا آپ اپنی جو بھی ہے کنٹری کا نیم آپ دے دیں جہاں سے آپ نے کیا ہوا ہے آپ کی جو بھی یونیورسٹی ہو آپ پر ہے وہ یہاں پر آپ اس میں ایڈ کر سکتے اگر کوئی سیٹیفیکیٹ وغیر آپ کے پاس ایت ہو ہیں اگر آپ کی کوئی ویب سائٹ وغیر ہے تو آپ یہاں پر منشن کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں کلک کرتا ہوں کونٹینی اوپر یہاں پر ایئر آپ اپنی مرضی کا کوئی سا بھی دے سکتے ہیں جیسے 1998 سے لے کر آپ 2018 تک کرافک ڈیزائننگ کرتے رہے ہیں اس کے بعد رائٹنگ یا ٹرانسلیشن کا بھی آپ کچھ لکھ سکتے یہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کنٹینی پر کلک کر دی جی گا تو کرنے کنٹینی پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس آگے ہے اکاؤنٹ سکورٹی تو یہاں پر آپ ایمیل جو ہے وہ آلڈی ویریفائی ہو چکا ہے اور اپنا فون نمبر اگر آپ ایٹ کرنا چاہے یہاں پر آپ اپنا فون نمبر منشن کر دیجئے گا اور ویریفائی بائی ایس ایم ایس تو ان کی طرف سے میرے پاس ایس ایم ایس آگیا وہ کوڈ آپ یہاں دے دیجئے گا اور سمیٹ کوڈ اس کے بعد آپ کی ویریفیکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی سکورٹی کوسٹین میں آپ پچھ پیڈ دیکھ سکتے ہے جیسے سکول کا نام ہے آپ کی جو ویریفیکیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے کہ فینش کا بٹن آگیا فینش کا بٹن پرس کرنے کے بعد آپ اس کو اوکی کر دیجئے گا آل ڈن تو ایز سیلر آپ کا اکاؤنٹ بن چکا ہے اور اب ہمارے پاس جو وہ ہے گگ بنا چونکہ یہ بہت ایک ضروری چیز ہے گگ اور یہی فائیور پہ آپ کی پہ چان ہے جس سے آپ کام مل سکتا ہے اس پر میں ایک الگ سے کلاس بنا رہا ہوں اگلی کلاس میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ